موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ اپنے قلب کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو اس درس کو آخر تک ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روحانی عملیات پر بات کر رہے ہیں اور روحانی عملیات کرنے کے عدب اور اس سے متعلق بعض قوائد کو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے درس میں شیر کیا تھا اگر آپ نے وہ درس نہیں دیکھا تو اس درس کو ضرور دیکھئے کیونکہ بہت سارے لوگ جب روحانی عملیات کرتے ہیں تو احتیاط نہیں کرتے قوائد و شرائط کا خیال نہیں رکھتے اس کی وجہ سے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے آج کے درس کا موضوع ہے کہ قلب کو جاری کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ ایک ایسی قوت پیدا کرنا جس کا تعلق روحانی قوتوں سے ہے جس سے آپ پر کش بھی ہو اور باطن کے اسرار بھی کھولیں اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر ہے میرے رب کا ذکر اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ کہ بے شک تمہارے رب کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو اتمران و سکون بخشتا ہے تو دلوں کی اتمران کے لیے دلوں کی سکون کے لیے پہلے تو اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر آپ سکون محسوس کریں آپ کے اطراف و اکناف میں سکون ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اپنے ذہن کو ایک نکتے پر مرکوز کرنے میں جب آپ کانسنٹریشن کے اس لیول پر پہنچ جائیں کہ آپ اس ایک نکتے پر اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کر سکیں تو پھر تمام باطل خیالات کو ذہن سے نکال دیں اور ذہن میں صرف ایک خیال ہو اور وہ رب کا خیال ہو اور ذکر جو آج کا ذکر ہے وہ ہے یا اللہ یا اللہ یہ ذکر دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے صرف اس میں حلق نہ استعمال کرنا دل کی گہرائیوں میں اس ذکر کو محسوس کرو آنکھیں بند کرنی ہیں کانسنٹریشن بہتر ہوتی ہے گھر کے ایک گوشے میں ایک کونے میں ایک ایسی جگہ جہاں تنہائی بھی ہو کوئی نہ ہو صرف آپ ہو اور آپ کے رب کے ساتھ ایک کنیکشن آپ کا جڑا ہو اور اس کنیکشن میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ خود کی نفی کرتے چلے جائیں گے اور آپ ایکزسٹ ہی نہیں کریں گے اور صرف رب کی ذات ایکزسٹ کرے گی جب ذات رب کی ایکزسٹ کرے گی یہ وہ مقام ہوگا کہ جس پر اسرار کھلنے شروع ہو جائیں گے اب آپ نے یہ ذکر کرنا کتنی دفعہ ہے آپ نے اس کیفیت کو ہر روز ہزار دفعہ ذکر کرنا ہے کیفیت میں سے جب آپ باہر آئیں گے نا تو تھوڑا وقت لگے گا ایک دفعہ یہ کیفیت دل میں بند جائے نا پھر ایک دم اس کیفیت سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا ہے بڑا جلالی ذکر ہے پر بڑا طاقتور ذکر ہے یا اللہ 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 میرے رب کا ذکر ہی ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ جس ذکر میں انسان محب ہو جائے تو پھر واپس آنے کو دل ہی نہیں کرے گا اور اگر آپ نے اس ذکر کے ساتھ ساتھ کہ یہ تو دل کو جاری کرے گا نا یہ ذکر قلب کو جاری کر دے گا قلب میں ایک ایسی نورانیت اور ایسی گداز اور ایسی مٹھاس اور ایسی ایمانیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ چاہیں گے ہی نہیں کہ یہ دل اس سے باہر آئے اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد اگر احتمام کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد تو یہ احتمام بھی کریں مشکل ہوتا ہے ہر نماز کے بعد کرنا it's not easy کیونکہ روز مرہ زندگی بھی لگی یہ پھر دن کی جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں شور زیادہ ہوتا ہے اور رات کی نمازوں میں کم ہوتا ہے تو رات کو کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر ہر نماز کے بعد آپ سو دفعہ یہ ذکر مزید کر سکیں تو یہ صاحبِ کشف اور باطن کے اسرار کے کھلنے میں بہت مدد دیتا ہے اور کیفیت یہی رکھنی ہے کہ انسان جذب و مستی میں ایسا ہو کہ خود کو بھول جائے اور سارا کے سارا رب کی طرف کانسنٹریشن ہو کہ بس رب ہی رب ہے تو ہی تو ہے میں کچھ نیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہی کیفیت برقرار رکھیں پھر دیکھیں اللہ اکبر پھر دیکھیں رب کیسے دروازے کھولتا ہے دنوں میں کیسے مٹھاس آتی ہے دنوں میں کیسے ایمان اترتا ہے پھر جب قرآن پڑھو گے نا پھر دیکھنا اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی جب نماز پڑھو گے نا پھر اس کی ایک الگ ہی کیفیت ہوگی جب چڑھو گے اٹھو گے بیٹھو گے بات کرو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غیر کو آنے ہی نہیں دے گا یہ جب قلب جاری ہو جائے گا تو غیر آئے گا ہی نہیں گناہ کو لات مار کے باہر نکال دے گا دل غلط کاموں میں دل لگے گا ہی نہیں وہ بیچین ہو جائے گا وہ کہے گا جا یار یہ تو غلط کام ہے اس سے میری کیفیت خراب ہوتی ہے اچھے کام کرو گے تو اس کی کیفیت صدرے گی بھرے کام کرو گے تو اس کی کیفیت بگڑے گی وہ بگڑے گا تو آپ کو سٹریس ہوگی آپ کو تنگ کرے گا آپ بیچین ہو جاؤ گے الجھن میں آ جاؤ گے سمجھ جا جائے گی کہ یہ کام غلط ہے یہ دوست غلط ہیں یہ صحبت ٹھیک نہیں ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے اوپر کام کریں قرآن کہتا ہے اپنے اوپر کام کرنے کے لئے اللہ نے کہا نا کہ تمہاری جانوں میں بھی تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اس کو بھی کھوجو اور تمہارے اطراف میں بھی نشانیاں ہیں ان میں بھی کھوجو اپنے رب کو کھوج رب کی ہے راستے ہیں بہت سارے منزل ایک ہی ہے اللہ بندے کس کے ہیں اللہ کے تو ہم سارے کون ہیں عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہم سب اس کے بندے ہیں فرق کیا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا جو مانتے ہیں ان میں فرق کیا ہے کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا جو جانتے ہیں ان میں فرق کیا ہے کوئی پہچانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا اللہ اکبر جان نہ اور ہے پہچان نہ اور ہے اور یہ پہچان پھر عارف بنا دیتی ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں وہ پھر اور سفر ہوتے ہیں اور سفر ہوتے ہیں اور جب وہ سفر ہوتے ہیں تو اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اپنے رب سے جڑے رہیے دنیا اور آخرت کی فلاہ اسی میں ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا چلوں کیونکہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں